رات کے اس وقت میں آپ کی بیداری یہ پتہ دے رہی ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہمارے دین کی تفتی پر نبی کا نام زندہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس زندگی کو باقی رکھ رہے ہیں اور اسی زندگی کے ساتھ ابھی کی بارگاہ میں حاضری کا موقع تکا کرو آئیے مصطفیٰ جانِ رحمت سرورِ کائنات فقرِ موجودات سرورِ عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم نبیِ مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بارگاہِ ناغ میں درود و سلام کا نظرانِ حقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا و مولانا محمدِ معدلی جید والکرمِ وآلہ وسلم جلسے کا انوار حالات کے تقاضے کے مطابق اراغینِ جلسہ میں بہت بہتر مستقب کیا ہے اصلاحِ معاشرہ کانفرنس کسی حوالے سے میں دو چند منٹ میں آپ سے محوے گفت کو رہنا چاہتا ہوں عربی زبان میں دو لفظ بولے جاتے ہیں ایک کو صلاح کہا جاتا ہے ایک کو فساد صلاح کا مطلب ہوتا ہے بہتری فساد کا مانا ہوتا ہے گربڑی اصلاح کا مانا ہوا بہتری لانا اور افساد کا مطلب ہوا گربڑنگ رہ لانا اصلاحِ معاشرہ کا مطلب ہوا سماج میں بہتری لانا گویابی صلاح سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنی سوسائی میں اپنے سماج میں اپنی قوم میں اپنے برادرِ وطن میں فساد کے قائل رہی ہے بلکہ صلاح کے قائل قرآنِ قریب کا ارشاد ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُ بِالْفَسَاد اللہ بگاڑ کو پسند نہیں کرتا کہیں بے فرمایا گیا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُ بَالْفَسَدِينَ اللہ بگاڑ پیدا کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا کہیں بھرمایا گیا ہے وَمَا يَتَعْتَ حُدُودَ اللَّهُ قَعُلَائِكَ هُمَ ظَالِمُونَ زندگی گزارنے کی ایک حد ہے سماج میں رہنے کا ایک طریقہ ہے جو اس طریقے سے آگے بڑھے گا وہ سن کرنے والا کہلائے گا ایک نہیں متعدد آئیتیں اس بات پر ہمیں ابھارتی ہیں کہ مسلم معاشرہ اور مسلم سوسائیٹی میں بگاڑ نہیں ہونا چاہیے ان کے اندر خید اور سلام ہون ہونا چاہیے بگاڑ کا باتا ہے فساد کا پرپا ہوتا ہے اس کو ایک مثال سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ممکن ہے کہ آپ کے ذہن سے قریب ہو جائے جو چیز جس طور پر استعمال کرنے کے لیے بنائی گئی ہے جب تک اس طور پر استعمال ہوگی تب تک اس کے اندر بگاڑ نہیں آنا چاہیے دوسرے لفظوں میں ایک کہہ لیجئے کہ جو چیز فطرت کے مطابق چلے گی طبیعت اور نیچر کے مطابق بہنے گی اس میں بگاڑ نہیں آئے گا اور جب نیچر سے ہٹے گی بناوٹ سے ہٹے گی فطرت سے ہٹے گی تو بگاڑ پاڑا ہوگا بگاڑ پاڑا ہوگا گاڑی پہ چلانا چاہے بگاڑ پاڑا ہوگا گاڑی خلاب ہو جائے گے خود بھی ڈوبائیں گے تمہیں بھی ڈوبائیں گے وہ نیچر کے خلاف کاب ہوگے جب تک اپنی بناوٹ کے مطابق پر چلے گی جب تک اپنے نیچر پر رہے گی اس وقت تک اس میں بگاڑ نہیں آئے گا کشتی بنائی گئی ہے سمندر میں چلانے کے کشتی بنانے والے نے اس لیے بنایا ہے کہ پانی پر چلے لیکن اگر اس کو اُلٹ دیا جائے اور بجائے پانی پر چلانے کے کھل اس کو روٹ پر چلائے گا خوشکی پر چلائے اور اسے کھینچے تو کشتی کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا اس کے پٹنے ٹوٹ جائیں گے پرخشی پر جائیں گے مگر کشتی چلے گی نہیں تو ٹھوٹ کر کے اپنا وجود سکھ مردے گا ان دو باتوں سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ جب جب معاشرہ اپنی فطرت اور اپنے نیچر پر رہتا ہے اس کے اندر بگاڑ نہیں آتا اور جب اپنے نیچر اور اپنی فطرت اور اپنے بناوٹ سے ہٹ جاتا ہے تو بگاڑ نہیں اب وہ نیچر اور فطرت کیا ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ ساخت اور بناوٹ کیا ہے جس پر اللہ نے انسان کو وجود بخشا ہے وہ نبی جس کے کوئی بات چودے سو سال میں آج تک غلق نہیں ثابت ہوئی چودے سو سال پہلے اس نے آج کے حالات کا علم دے دیا تھا اور یہ فرما دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا اور جیسا اس نے کہا آج ویسے ہی ہو رہا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہا ہے جس نبی کی ہر بات سچی جس کا کلان سچا جس کا پیغام سچا جس کی ہر بات سچی چودے سو سال میں آج تک اس کی کسی ایک بات کو کسی نے غلق ثابت نہیں ہے کسی میں جڑا نہیں ہو سکی کیونکہ کسی بات کو چیلنج کر سکے اور اگر کسی نے چیلنج کیا ہے تو اس کا جواب علماء اسلام نے سنجیلی سے دے کر اسے فطمئن کر دیا ہے ہزاروں کتابیں اس موضوع پر مکھی ہوئی ہیں آپ اسے پر سکتے ہیں میرے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا ایک دور ایسا آئے گا کہ جو پکریاں اور جانور پر چرانے والے ہوں گے وہ بڑی بڑی پلنگوں میں رہیں گے بتائیے آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا رسول پاک نے ارشاد فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا بدکاری عام ہو جائے گی بتائیے آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا رسول پاک نے ارشاد فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا شراب خوشی عام ہو جائے گی نشے میں لوگ خود رہیں گے آج یہ بانی اور آپ کے معاشرے میں لوگ ماتے کی ہنگوں سے دیکھیں میں سب کو جنانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ چوتی سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انشاد فرمایا تھا کہ آئندہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا وہ سب کچھ آج ہماری دلاغوں کے ساتھ میں ہو رہا ہے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زبانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے آج کے حالات کو جس طرح سے اپنی زبان پاک سے انشاد فرما کر ہمیں متنفے فرمایا وہ سب زگاہوں کے سامنے ہیں رسول پاک نے فرمایا ربہ کاسیاتی نہاریات بہت سے ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس تو پہنے ہوں گی مگر اس کے پاوجود ننجی ہوں گی آج یہ بھی ہم اور آپ اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کا حال یہ ہوگا بیٹوں کی نافرمانی کا حال یہ ہوگا کہ گویا انہوں نے اپنی ماں کو ان کی ماں نے ان کو نہیں جنا بلکہ انہوں نے اپنی ماں کو پیدا کیا ہے حکمرانی ماں اپنے بیٹے پر نہیں کر پائے گی بلکہ بیٹا خود اپنی ماں پر حکمرانی کرے گا نافرمانی آب ہو جائے گی یہ سب چودے سو سال پہنے نبی نے فرمایا اور آج ہم یہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا کیا ہے جسے فطرت فرمایا ہے اور اگر اس میں بگار آ جائے تو فطرت فضلنا کہا جائے گا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر پیدا ہونے والا انسان فکر کے اسلام پر پیدا ہوتا ہے اب اگر اس کے درددار آتا ہے تو مواشرے کا قصور بعد میں ہوتا ہے مستاد کا قصور بعد میں آئے گا سیاست کا قصور بعد میں آئے گا ملکی حالات کا نمبر بعد میں آئے گا اگر فطرت کسی کی بگرتی ہے تو رسول پاک فرماتے ہیں اب واہو یوہو ویدانی اس کے ماں پاک اب اس کو فطرت سے بدل کر کے یا تو یہودی بنائے یا اس کو مجوسی بنائے یا اس کو نسرانی بنائے وہ یہاں فطرت اگر بگرتی ہے مواشرے میں بساد اگر پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جمہداری بچے کے معلے دیں یہ میں نہیں کہتا یہ رسول پاک کا یوشان میرے آمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہنے سب سے پہنے بگار اگر فطرت میں آتا ہے کسی بچے کے تو اس کے ماں باپ کی طرف سے آتا ہے ماں باپ نے اگر فطرت کو سبھال کرتے رکھا تو بگار نہیں پیدا ہوگا اور اگر انہوں نے اپنے بچے کی خطرت کی طرف توجہ نہیں کی تو بیار پیدا ہو جائے گا آج ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں کے سب سے بڑے دیمہ دار مالت ہے اس لیے کہ سب سے پہلے بچہ مدرسے میں رہی جاتا ہے ماں کی گود میں جنم لیتا ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے باپ کی نگرانی میں پرورش پاتا ہے وہ تو چھ سال جب گودر جاتے ہیں تب مدرسے کا تب اسکور کا روک کرتا ہے تب وہ کسی درسکار میں پہتا ہے مگر یہ پانچ چھ سال تو اس کا فکر گزرا یہ تو ماں باپ کی نگرانی میں گزرا آج ماں اپنے چھ سالہ بچی کو بے تیرکیس کا دیتوالا جب پہتا کرتے جب شادی میں لے جاتی ہے اور کوئی اس پر اتراز کرتا ہے تو ماں کہتی اب یہ بچی ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتی ہے کہ جب اس کا مزاج اس لباس کا حامل ہو جائے گا تو پھر اسے اسلامی لباس اچھا نہیں لگے گا پھر اسے اسلامی طمق نہیں اچھے لگے گی اگر بیتا دنیا میں کلچر میں آ کر کے دنیا میں کلچر کو اپنا لے گا تو پڑا ہو کر کے اسے اسلامی تحزیم اچھے نہیں لگے گی اور اگر اسے پچپل کے اسلامی کلچر اور اسلامی تحزیم میں کسی نے پالا ہوتا تو پڑا ہو کر کے وہ کبھی بھی معاشرے کے لیے بسات کا سبب رہی بندہ بلکہ معاشرے کے لیے وہ اصلاح کا سبب اس لیے معاشرے کی اصلاح کی جائے کہ پہلے اپنی اور اب وہ کی اصلاح کی جائے مجھے یاد آتا ہے ایک مرتبہ ایک داروغا صاحب میرے سامنے ہی دفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک لطیفہ ہے وہ سنا رہے تھے سمجھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا روٹ پر خرے ہو کر کے پیشاف کا رہا تھا ایک مہدے کا مدرگان مدر سے گزرا اس نے لڑکے کی اس حالت کو جب دیکھا تو کہا کہ ابھی چل کر کے میں تیرے باپ سے تیری شکائف کروں گا کہ آپ کا لڑکا خرے ہو کر کے پیشاف کر رہا تھا راستے پر خرے ہو کر کے پیشاف کر رہا تھا یہ پتنیزی ہے بہت تہدیلی ہے بے خیائی ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاف کر رہا تھا آپ شکایت کرنے کے لیے جب وہ محلے کا بھضرب آدمی اس کے کھر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بیٹا تو روڈ پر کھڑے ہو کر پیشاف کر رہا تھا مگر دروازے پر جب پہنچا تو دیکھا کہ اس کا باپ بھوم بھوم کر کے پیشاف کر رہا تھا ظاہر تھی بات ہے اب وہ بھلا کس سے شکایت کرے گا بیٹا کھڑے ہو کر کے پیشاف کر رہا تھا وہ مومن آدمی چوچا واپس چلا آیا کہ بیٹے کا حال تو غلیمت تھا آپ تو اس سے بھی چار قدم آگے بڑھا ہوا تھے معاشرے کو بگار کر کے اگر آپ یہ چاہیں کہ ورمس تقریف سے آپ کی اصلاح کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے جب جب کی آدمی عمل کے مہتار میں آ کر کے قدم آگے نہیں بڑھائے گا وہ عاشرے کی اصلاح نہیں ہم تو تفریر کر کے چلے جائیں گے نمازشہ کے بعد سے تفریر ہو رہی ہیں شاید نے کسی موقع پر کہا تھا کوفانے لو لانے سے ایچھا شم فائدہ تو بود ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کریں اگر آدمی کے دل پر تو بات ہی اثر کر جائے اور پھر اس پر وہ عمل کر لیں تو معاشرے کی اصلاح کے لیے کسی جلسے کی ضرورت نہیں پڑے گے کہ آدمی کا دھر خود ہی اصلاح سے تھرا ہوا ہوگا میرے آبا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاح کا طریقہ انشاء کرمایا اسلام کی تو پاکیدہ تعلیمات دی ہیں اس میں علاوہ اور اصلاح کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ معاشرے کی اصدار میں کے لیے کونسی تدبیر اپنائی جا سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس میں عرض کیا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دی جائے صحابہ موجود تھے جلال میں آگئے غصے میں آگئے مگر وہ سامنے رسول پاک کے پیتھا رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ یہ جلال میں آ رہے ہیں غصے میں آ رہے ہیں کہ میرے سامنے اس طرح کی حرکت یہ کیسے کر رہا تھا اس طرح کے جملے اس نے کیسے نکال دی ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آؤ قریب آ جاؤ آؤ میرے قریب آؤ جب قریب گیا تو میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کرے تو کیا تم پسند کرو گے آیا رسول اللہ اگر مجھے اعصاد میں مل جائے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا میں ہرگز نہیں پرتاش کروں گا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے رسول پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری پہنس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے آیا رسول اللہ کبھی میں ایسی ارکر کو پسند نہیں کرسکتا اور اگر مجھے موقع بھی رسول پاک فرماتے ہیں کیا تم یہ پسند کروگے کہ کوئی تمہاری پھوپی کے ساتھ ایسی حرکت کرے مجھ سے پرداشت نہیں کر سکتا میرے آقا فرماتے ہیں تو تم مجھ سے زنا کی اجازت مانگ رہے ہو یہ بتاؤ کہ جس سے تم یہ حرکت کروگے وہ بھی تو کسی کی ماں ہو سکتی ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہو سکتی ہے وہ بھی تو کسی کی فوپی ہو سکتی ہے وہ بھی تو کسی کی خالہ ہو سکتی ہے وہ بھی کسی کی رشتہ دار ہو سکتی ہے جب تم نہیں پسند کرتے ہو جب میری پہنے کے ساتھ ایسی حرکت کی جائے تو جن کی مانچرے کی پیٹھےوں کے ساتھ بدکتاری کو آپ نے پسند کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیاری باتوں بتا کر کے نوجوانوں کو پیدار کر دیا کہ اگر تم دوسروں کی خواہ کھیتی پر کلکتا اٹھا رہے ہو تو انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ کوئی تمہاری بہن پیٹی کے ساتھ یہ ایسی حرکت کر سکتا ہے لہٰہ بہنچنے کے اندر جو نوجوان ایسی حجر کر رہے ہیں وہ خیروں کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی بہن پیٹیوں کے لیے راکھت کر رہے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو قریب بلایا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتا اور ہاتھ رکھنے کے بعد میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مولا اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے اور اس کے سیر کو پاک کر دے اس کے دل کو ساف کر دے اس کے دل کو ساف سپرا کر دے رسول پاک نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ دعا کی اور جب ہاتھ رکھایا اس نوجوان کی تاریخ یہ ملتی ہے کہ زندگی میں پھر اس نے اپنا سر اٹھا کر کے کسی کی طرف زندگی دھر دیکھنا گوارہ نہیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ اگر تم اس طرح کی غلط حرکت کروگی معاشرے میں تم پھکار پیسہ کروگی کہ گویا کے لوگ نے کھر کے اندر پھکار پیسہ کروے ہو لیکن آدمی یہ سمجھتا ہے میری جوانی ہے جوانی کی بنگینیاں الگ ہوتی ہیں میں جو جا ہوں کروں کون ہوتے ہیں مولانا صاحب ہو کرنے والے یہ لوگ پرانے آدمی ہیں ہم لوگ ملکی تیت قسم کے لوگ ہیں طالج دیکھنے دردیوں کو پڑھنے کے لیے جانے آئے ہیں یہ روکتے ہیں ہم روکتے نہیں ہیں تعلیم سے بلکہ روکتے ہیں برائیوں کے پھینے ہیں ہم روکتے ہیں معاشرے کو پرپاک سبحان اللہ اگر کسی کو علم آ گیا کسی کو دولت مل گئی کسی کو حسن جمال مل گیا کسی کو آل اولاد مل گئی کسی کو کوئی بنسم مل گیا دماغ عرش پر پہنچ جاتا ہے اپنے بھائی کو حقیر اور سریع سمجھنے لگتا ہے امام عزالی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے معاشرے کو اشلاف کرتے ہوئے موقع پر ارشاد پرمایا کہ آدمی کبھی اپنے قلق پر کھمند کرتا ہے کبھی اپنے تقوی پر کھمند کرتا ہے کبھی اپنے حسن سب پر کھمند کرتا ہے کبھی اپنے مار پر کھمند کرتا ہے اور کبھی آدمی اپنے حسن جمال پر غرور و کھمند کرتا ہے حضرت سیدنا امام عزالی فرماتے ہیں اے اپنے علم پر کھمند کرنے والے یہ بتا کہ تیرا انجام کیا ہے تو یہ اپنے انجام کا عرض ہے کی نہیں تو جنت میں جائے گا کہ جہنہ میں جائے گا بتا کیا تیرا انجام ہے اتنے عالموں یہاں پر پیتے ہوئے ہیں آپ سب اہل کی بان تشریف فرما ہے امید تو آپ یہ لگا کر کے ضرور میٹھے ہوں گے کہ ہم نیک کام کریں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی لیکن کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا اور میرا جنت میں جانا کنفرم ہے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے ہم میں سے کسی کا یہ دعوی نہیں ہوسکتا ہے کہ جنت میں جانا میرا کنفرم ہے ہاں یہ کہہ سکتا ہے اللہ کی رحمت رسول پاک شفاہ سے امید ہے کہ جنت میں تاکل کر دیا جاؤں مگر یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا امانی خیدالی فرما کے ہیں اے ان پر کھمند کرنے والے یہ تو بتا تیرا انجام کیا ہے تیرا یتیجہ کیا نکلے گا تیرا برکارہ کیا ہے اب عالم خوش ہے عالم چھپ ہے علم والا خاموش ہے حمابِ غیدالی فرماتے ہیں تو کیسا علم والا ہے کہ تجھے اپنے نتیجے کی خبر نہیں ہے اپنے انجام کا علم نہیں ہے جب تجھے اپنے انجام کا علم نہیں تو تجھے اپنے علم پر کھمند کرنا زیب نہیں دیتا ہے فرماتے ہیں اے دولت پر کھمند کرنے والے دولت کی وجہ سے دوسروں کو یہ تو بتا کہ یہ جو دولت تمہارے ہاتھ میں آئی ہے آج اسے پہلے یہ کس کے ہاتھ میں تھی آپ امراض یہاں پر بیٹھے ہیں یہ زمین کا کوئی زمین کا کوئی مالک ہوگا لیکن اسے جا کر کے آپ ملیں تو پوچھیں یہ تو بتائیے کہ چار سو سال پہلے زمین کا مالک کون تھا اس کے پہلے زمین کا مالک کون تھا تو کہیں گے میں نہیں جانتا ہوں کہ کون اس کا مالک ہے اور کل جب جب آئے گا تو کون اس کا مالک ہوگا آج کوئی اس کے مالک ہے وہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں کل کوئی اور مالک تھا آج کوئی اور مالک ہے کل کوئی اور مالک ہوگا وہ یہ جو ایک کے ہاتھ سے آ کر کے دوسرے کے ہاتھ میں پہنچ آئے وہ تمہارے لئے کمند کے قابل نہیں ہے لہذا آپ نے دولت پر ناج مد کر اس لئے کہ یہ دولت کل کسی کے ہاتھ میں تھی ہمارے ہاتھ میں آئی ہے اگر کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی حبابِ قدالی فرماتے ہیں اے اپنے حسن و جمال پر ناج کرنے والے ہمارے نوجوانوں کا آج کل یہی حال ہے ہمارے پہو پیٹیوں کا بھی یہی حال ہے اگر خدا نے حسن دے دیا تو اس کی نمائش کے لئے پلکل پہ خلاح رہتے ہیں اور آج کل نمائش کا سب سے بڑا دریئے انہوں نے پال کو بنا رکھا ہے چودہ سریعتے کے بال پر توائیں گے شاید انہیں نہیں معلوم چودہ سریعتے کے بال پر کتنگ کی منظمت اور مغالفت چودہ سو سال پہلے رسول کریم نے بروائی گی دباہ مرورت دیکھ رہی بھی ایک شمعہ ایسا آئے گا لوگ یہود و نسالہ کے قریبے پر اپنے احباروں کو کتوائیں گے میرے آقا نے چودہ سو سال پہلے اس کو بنا کر دیا تھا یہ جواری تحقیم نہیں ہے یہ خیر کی تحقیم ہے رسول پاک نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا خیر پاک کی نمائش کے لیے بے قرار نرکیاں اپنے خسر کی نمائش کے لیے بے قرار کل تب تو کچھ شرم ہو سیا تھی کہ اگر وہ پاہدار میں جاتی تو دھپٹا اور لیا کرتی تھی مگر اب تو دھپٹا بھی رخشت ہو گیا ہے وہ بھی ہمارے ترمیان سے چلا گیا کیوں یہ پڑھیلی کی نرکی ہے پڑھیلی کی نرکی کی علامت آج کیا ہے بے پڑھٹا ہو جانا بے پیرت ہو جانا جو خواہد عورت تو عورت ہے اس کی تصویر کی تدارت کر کے پیسہ کمائے اس کی تحضیر کو اپنا کر کے آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے ایسا نہیں جو سکتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اگر کوئی منجن کی پہکے نکلتی ہے تو اس کے اوپر بھی عورت کی تصویر اگر کوئی جیتے کی پہکے نکلتی ہے تو اس پر بھی عورت کی تصویر اگر کوئی کپڑے کا پہکے رہے تو اس کے اوپر بھی عورت کی تصویر کیا آپ نے گھر کیا کیا آپ نے یہ لڑکیوں ہی کی تصویر کی اوپے کی پر بنائی جاتی ہے آخر انہی کی تصویر جو رکھی جاتی ہے میرے بھائیوں لوگ رہتے ہیں کچھ لوگ اس طرے کی آواز لگاتے ہیں کہ اسلام کو عورتوں کو قید میں رکھنا چاہتا ہے سنوو اسلام عورتوں کو عزت دینا چاہتا ہے ان کو بھائر دینا چاہتا ہے جو لوگ عورت تو عورت ہیں وہ کی تصویر سکھا کر کے پیسان کمانا چاہتے ہو کیا وہ لوگ عورت تو عزت دے سکتے ہیں نہیں نہیں عزت کا مقام کر ملے گا تو مصطفیٰ کی بارکا امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے اپنے حسن پر ناز کرنے والے تیرے حسن کی ناپائداری ایسی ہے کہ اگر ایک مہینہ تجھے بخار آ جائے امام غزالی فرماتے ہیں امام غزالی کا نام سنائے نہیں سنا ان کو کس کا نام یاد ہے ایکٹر ڈائریکٹر پھر کدھر ہمارے نوجوانوں کی ان کے نام مالو اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ تیسری خلیفہ کا نام کیا ہے تو کہیں گے ادھرا تو بتا ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ تم کس کی امت میں ہو تو اپنے پرسپل صاحب کا نام لے کر کے کہتا ہے جس موم کے لوگوں کے علم کا یہ حال ہو بتائیے پاری صاحب ان کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے امام غزالی اللہ کے ایک ولی کا نام ہے امام غزالی امام الاسفیہ کا نام ہے علم کی ایک ایڈری کا نام ہے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نہ کرماتے ہیں اے اپنے حسن و جمال پر ناز کرنے والے تیرے حسن کا حال یہ ہے کہ اگر ایک مہینہ مسلسل بخار آ جائے تو تیرے حسن کا سارا بخار اتر جائے گا اور تیرا عاشق بھی تیری طرف دیکھنا گوانا نہیں کرے گا جو حسن ایسا ناپائے دار ہو وہ غمن کے قابل نہیں ہے حسن ناز مت کر بلکہ خدا کی بارگاہ نے شکر ادا کر کہ حسن نے تمہیں یہ صورت کا فرمائی ہے اور یہ تصور جو خدا تجھے خوبصورت بنا کر کے دیل سکتا ہے وہ خدا تمہاری صورت بگار بھی سکتا ہے کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑی ہے پہلی قوموں میں جب نبیوں بیرا فرمائی کرنے والے ہوتے تھے تو ان کی صورتوں کو پندر بنا دیا جاتا تھا صورت بنا دیا جاتا تھا ان کے اُکرم آنکر سا دی جاتی تھے یہ تو میرے مصطفہ کا کرم ہے کہ ان کے سدقے میں ہم حضار کیا کرنے کے باوجود مہبود ہیں یہ مصطفہ کی انایت ہے کہ رب نے مصطفہ کی سبسے میں ہمیں مہبود ہیں سوال اللہ رفی خانِ مہترم امامِ غدالی فرماتے ہیں اے اپنے حسب نصف پر ناج کرنے والے میں فلا خاندان سے ہوں میں فلا خون سے ہوں امامِ غدالی فرماتے ہیں اے اپنے حسب نصف پر خمند کرنے والے یہ بتا کہ تیرے باپ نے بھی حسب نصف پر خمند کیا تھا اگر اس نے خمند کیا تو اس کا چھکانہ جہنم ہے اس لیے کہ قرآن فرما چکا بعتم اسول متقبرین متقبرین کا خمندیوں کا بہت بنا چھکانہ ہے وہ جہنم میں ہے اگر وہ اپنے نصف پر ناک کرتا تھا اور امامِ غدالی آگے فرماتے ہیں اگر تیرے باپ بھی حسب نصف پر خمند کرتا تھا تو قرآن کے فرمان کے مطابق وہ جہنمی ہے تو یہ جہنمی پر خمند کر رہا ہے تجھ کو ایک جہنمی پر خمند کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے اور اگر تیرے باپ نے اپنے حسب نصف پر خمند نہیں کیا تو جسے اپنے صدقے میں تجھے یہ نصف ملا ہے تجھ کو بھی دیو نہیں دیتا ہے کہ خمند کریں امامِ غدالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے بواسرے کی اصلاح کے تستور اطاقیے کہ اگر ان کی باپوں پر عمل کیا جائے تو معاشرے سے پچاس بیسر بڑا یوں کا ہاتھ ہاتھ سمان اللہ تعالیٰ لیکن یہ ملا کیا ہے ہم تو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسری کان سے اس کو اڑا دیتے ہیں اور سمجھتے ایک تقریر ہے جو ہو رہی ہے اسے سننا ہے اور پھر سن کر کے اسی پندال میں چھوڑ کر ہم کو چلا جانا ہے یاد رکھئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے بس تو چند منٹ اور تائم بہت دیجی سے آگے برنا ہے تقریبا کونڈ گٹا ہوگے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تو تسلیم نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی یا رسول اللہ یا نبی امہ یا حبیب اللہ اللہ کا ایک پیغام ہے جو میں آپ کی حکمت میں لے کر کے آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ وہ کیا پیغام ہے خدا کا جو تُو لے کر کے آئے ہو حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ خدا کا پیغام ہے سماعت فرمالیجی رسول پاک ارشاد فرماتے ہاں جبریل کہیے کیا پیغام ہے حضرت جبریل فرماتے ہیں صدق رسول اللہ صدق جبریل صدق اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول پاک سے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کا ایک پیغام ہے جو میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے اس کا ترجمہ یہ ہے حضرت جبریل نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ خدا کا پیغام ہے اسما شیطا فا انکہ مییت جتنی چاہو زندہ بھی گزار لو ایک نہ ایک دن تو موت کے موں میں جانا ہے ایک نہ ایک دن موت داری ہوگی وہ آگدی من شیطا اور جس کو چاہو اپنا محمود بنا لو جس سے چاہو دن لگا لو جس کو چاہو اپنے دل میں رکھ لو فا انکہ مخارک ہو ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر کے جانا ہے وا انما شیطا فا انکہ بچنا بھی اور جو چاہو اول کرو ایک نہ ایک دن اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا حضرت جبریل نے رسول پاک کو یہ پیغام دیا رسول پاک کے وسیلے سے یہ پیغام پوری امت پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچ گیا اس پاک شیطا جیسے چاہو زندگی بزارو ایک نہ ایک دن پاک کے موہ میں جانا ہے آج پچھر کے چلتا ہے خدا نے خوشن دے دیا خدا نے طاقت دے دی خدا نے اتدار دے دیا خدا نے اولاد دے دی خدا نے پراپر کی دے دی تو سوچھتا ہے یہ خلید ضلیل ہے قرآن پاک کی شاہد فرماتا ہے لا تم سے فی الارد مرہا انکہ لن تختتال اردہ ولن تبلو والچبان اطولا ایک دینہ تان کر کے زمین پر چلنے والے لا تم سے فی الارد مرہا زمین پر کر کر نہ چل اس لیے کیا کر کر چلنے تھے تو زمین کو پھار نہیں سکتا ہے ایک اکتان کر کے جو چلنہا ہے تو پھار کی پرابط نہیں بہو سکتا ہے بلکہ تو شرافہ کا مناہ کرنا بلکہ پتا جلے یہ کوئی کھڑیا دار نہیں جا رہا ہے مصطفیٰ کا وفاقہ نفیقہ نے مہترک عشما شیطہ یہ حضور کے دریانے پرگام پہچا گیا جیسے چاہتے کی گزارت ایک نہ ایک لی موت کے مومے جانا ہے اتتاق سے ایک مہتر پر میں کیرلا کا شکر کر رہا تھا سامنے ایک بڑا سا بول نظر آیا آج کل جیٹ کی جاتے ہیں جس میں باڈی بنائی جاتی ہے اس کی تصویر سامنے نظر آگئی جو ساتھ میرے کیرلا کے سفر میں تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ باڈی کس لیے بنائی جا رہی ہے ہم نے دیسا سا زبان سے ان کو سنایا ہے کہ یہ باڈی کلے مکوروں کی غزہ کے لیے تیار کی جاتی ہے اے نوجوان اے انسان قرآن کا فرمان سن مَا بَرْحَبِ رَبِّكَ الْقَرِيبِ بَعِذَا مَسْتَحُ الشَّرُّ کَا نَيْحُسَا ہم جب تمہیں نیمتیں دیتے ہیں تو تُو اترانے لگتا ہے کمن کرنے لگتا ہے تب تک تُو خرید تھا مَسْتِد کی آباد رکھتا تھا خدد میں بھی جاتا تھا مِلَا شریف کی محبی میں بھی جاتا تھا حالی میں دیر کی تازیم بھی کرتا تھا طلبہ اکرام کا احترام بھی کرتا تھا کسی محصر میں دینی کے آنے پر مَسْتِد کی آباد رکھتا تھا لیکن جب تھی یہ تولت مل گئی تو اگروں نے سب کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا مَسْتِد میں چھانا چھوڑ دیا مَحْفِلِ مِلَابِ مَعَانَا تم نے چھوڑ دیا اپنے عقیبے کو بھی تم نے کسی طرح پر پتن لیا یا ایوہا الانسان اے انسان جب ہم انسان کو اپنی نیمتیں دیتے ہیں تو آرہا ہم سے مومور لیتا ہے اور دوسرے کے دروازے پر چلا جاتا ہے وَإِذَا مَسْتَحُشَّرُ اور جب ہماری طرف سے مصیبت بہت جاتی ہے کانو یا مُسْتِد تو نا امید ہو کر کے پیٹھ جاتا ہے اور ایک دے کرمایا گیا فَسْتِد دُعَائِنْ عَرِی ہم ان کے دیتے ہیں تو کھمت کرنے لگتا ہے ہمارا تر چھوڑ دیتا ہے اور جب ہماری مصیبت اس کے اپلاتی ہے فَسْتِد دُعَائِنْ عَرِی تو لگی لگی دُعَائیں کرتا ہے کہتا ہے حضرت صلی اللہ کوئی وزیر پر مطا دیجئے یعنی پڑی قربت آ گئی ہے مصیبت آ رہی ہے پریشان کا آ رہی ہے حضرت کہتے ہیں جاؤ نماز عشاء کے بعد سارے چار سو مرتبہ حسبن اللہ و نیرم وکیل نیرم وولا و نیرم نصیر عشاء کی نماز کرو اور نماز پڑھنے کے بعد سارے چار سو مرتبہ اس کا روز مرز کرو کچھ دیر کے بعد تمہیں خوشحالی آ جائیں گے اب وہ خوشحالی لانے کے لیے نماز عشاء کے بعد سارے چار سو مرتبہ پڑھتا ہے اب لگی لگی دعائیں کرتا ہے اور پھر جب اس کے حالات شدر گئے پھر بات راچیوں میں ملوش ہو جاتا ہے جب مسئبت آتی ہے لگی لگی خدا سے دعائیں کرتا ہے اور جب خوشحال ہوتا ہے خوشحال ہوتا ہے خوشحال ہوتا ہے سبان اللہ یہ ہمارا حال ہے بتائیں اسلام کیسے ہو سکتی یہ ہمارا نوجوان یہ تو سمجھتا ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو کسی شخص نے سپر کیا ہوگا بائیک سے سپر کیا ہوگا کچھ دور کا بائیک گر گئی وہ بھی گر گیا پین پھٹ گئی ہوگی کچھ جب ہوسا پین پھٹ کر کے اس کا حال خراب کر دیا ہوگا اب اس نے اسی حالت میں آگے کا سپر شروع کر دیا ہمارے بارجوانوں نے دیکھا یہ بھی کوئی فیشن ہے انہوں نے بھی نئی نئی پینٹ کو پھار پھار کر کے پہتنا شروع کر دیا گھٹنے پہ پھار ڈالا ران پہ پھار ڈالا شاید انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اگر گھٹنا کھلا ہو ران کھلی ہو تو یہ خود بھی گناہ ہے جو دیکھے گا اسے بھی گناہ ملے گا اس لیے کی گھٹنے سے لے کر کے ناپ تک چھپانا مرد کے لیے فرض ہے یہ مرد کے لیے فرض ہے حضورت اقیم اگر کسی طالبین کو باہر نہاتے ہوئے دیکھتے اور نظر پر جاتی کہ اس کی ناپ کھلی ہوئی ہے بعد میں تمدیح فرماتے کہ اس ناپ کو ڈھپنا بھی ضروری ہے جب مردوں کے لیے ناپ کے ڈھپنے کا حکم ہے تو بھلا عورتوں کے لیے کتنا سب سے حکم ہوگا اور کتنا سب سے حکم دیا گیا ہوگا مگر عجب فرشن ہے اوپر ناپ کے کھوڑا کا چلا دیا جائے اور پینٹ تھوڑی سی دیجے کرنے جائے اے نوجوان تم کس رات پر جا رہا ہے شیطان نے تمہیں کس رات پر جا رہا ہے مصطفہ نے تو تمہیں حیاء ہو شرک کا پیتر پرنے کی تعلیم لیتی تھی اور دھونے ہونے دیار وہ بہائی کا بجثمہ بنا اور کہتا ہے کہ بولما کام نہیں کرتے ہیں بولما کام نہیں کرتے ہیں بولما ہی کام کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہو آپ تو اپنا صرف کام کرتے ہو کسی کارکٹر کو بتائیے کہ وہ اپنے بھر کا تائم سماج کے لیے خیرے میں دے دیتا ہو کسی بکیر کو بتائیے کہ وہ سماج کے لیے ایک ہمتے کا دو سمجھ تائم دے دیتا ہو مگر عالم ہے کہ مفتاپ کی نمازیں چھناگار بھی پہنچتا ہے مفتاپ کے بچوں کی تربیت اور مسائل بتانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں علمہ کیا کرتے ہیں یہ علمہ کی شکمت ہی تائم دینا ہے کہ آپ کو اللہ ہوا ہوا کہنے ہاں شہورا اگر بتا دیتے ہیں علمہ تو آپ کہتے ہیں یہ تو اولمن یہ اولمن چودہ سال پرانی بات بتاتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی یہ لوگ چودہ سال پرانی بات بتاتے ہیں آپ مجھے بتائیے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی بات اللہ بھی ہو رہی ہے دیکھیں دو بجنے والا ہے مجھے اس سے پہلے جانا چاہیے تھا آپ آئے دنیا کہاں چلی گئی کہاں چلی گئی آپ ہم منشتر صاحب صدر جمہوریہ صاحب وزیر اعلیٰ وزیر آدم تک چلیے یہ دنیا میں جو آئے ہیں آنے کا ایک ہی طریقہ ہے کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو تو اس کے لیے بھی دایا آتی ہے کوئی تاج محل میں پیدا ہو تو اس کے لیے بھی دایا آتی ہے کوئی خاص پیجو میں پیدا ہو تو اس کے لیے بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی سنسر منزلہ بینڈنگ میں پیدا ہو تو اس کے لیے بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے منشتر صاحب کے گھر میں بھی ویسے ہی پیدای شوچی ہے اور غریب کی جھوپڑی میں بھی ویسے ہی پیدای شوچی ہے مجھے بتائی آنے کے طریقے میں کیا ترقی ہوئی ہے مجھے بتائی آنے کے طریقے میں کونسوں ترقی ہو گئی ہے اور سبسر سال اسی سال کے بعد جب جائیں گے تو جانے کے طریقے میں کونسوں ترقی ہو گئی ہے اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ انتظام کر لیا ہے اتنا ضرور معلوم ہے کہ محلے کا کروڑپتی بھی جب جاتا ہے تو اسی چندے کی چارپائی پر جاتا ہے جو محلے کے لوگوں نے خرید کر کے مسجد میں رکھ دیا ہے اسی چندے کی چارپائی پر وہ جاتا ہے چندہ پر مدھا پڑا تھا دنیا میں مولی صاحب کو چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن وہی عباب جس نے چندہ کر کے مسجد میں ایک چارپائی لاکھ کر کے رکھ دیا ہے محلے کا کروڑپتی بھرنے کے بعد اسی چارپائی پر رکھا جاتا ہے اور لوگوں کی چندے کی چارپائی پر لے کرتے جاتے ہیں اور جب قبر میں تفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں لیاو ذرا محجی سے چھتائی اس کے اوپر ڈال دو پٹرے کے اوپر چھتائی ڈال دو تاکہ دھول اکتر نہ جانے پائے تو وہ چھتائی بھی چندے ہی کی بچی میں رہتی ہے جس کو لاکھوں کہ لوگ قبر میں پھیلاتے ہیں تاکہ اس نے بھٹی نہ جانے پائے اے نوجمان اپنی دولت پر تو سندگی پھر اتنا تا رہا لیکن جب چھتائی ہے تو چندے کی چارپائی پر جا رہا ہے اسی چارپائی پر حریف بھی جا رہا ہے اسی چارپائی پر حمیر بھی جا رہا ہے اسی چارپائی پر حریف بھی جا رہا ہے اور اسی چارپائی پر باکشا بھی جا رہا ہے اور پھر کون باستہ ہے مسلمانوں میں جو گیا تو اس کو پچچس کپڑی دیے گئے ہو کون ہو مہاوانی ہے جو دلیا سے گئی تو اس کو چھوٹچس کپڑی دیے گئے ہو اگر چھوپڑی میں کوئی عورت اس نے مر رہی ہے تو اس کو بھی پاس ہی کپن دیا جاتا ہے اگر چھوپڑی میں کوئی مر رہا ہے مسلمان تو اسے بھی تین ہی کپن دیا جاتا ہے اور اگر کوئی سَتْتَر بندرہ بِنج Bridge میں مر رہا ہے تو اسے بھی وہی کپن میں تین کپڑے دیئے جاتے ہیں تو نہ کانے کا سکتہ آپ نے بدلا اور نہ جانے کا طریقہ بدلا ہے کیا تاتھی کر لیا ہے کہتے ہیں دنیا بہت طرح کی کرنی ہے مجھے بتائیے ساتھا بللہ کہاں چلا گیا قارون کہاں چلا گیا شرطات کہاں چلا گیا یہ بڑے بڑے پیسے والے بولت والے حکومت والے کہاں چلا گئے آپ کہتے ہیں دنیا پتا نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی بولانا لوگوئی چوتے سو سال پرانی بات بتاتے ہیں دنیا تہی سے کہیں نہیں گئی دنیا اپنی جگہ پر ہے ہاتھ دنیا کے لالکیوں کو دنیا نے کھا کر کے سکر کر دیا ان میں سے کسی کا وجود باتی نہیں ہے مگر مصطفیٰ کے غلاب باجہ حریم آر کلبی زندہ تھے آدمی زندہ ہے وہ کے آدم کلبی زندہ تھے آدمی زندہ ہے مہبوبے لائے کلبی زندہ تھے آدمی زندہ ہے مہبوبے لائے مہبوبے لائے چھے لائے اس لائے اس لائے اس لائے اس لائے یاد جب اللہ جن جا آب جن جا آب اللہ بلکانی مہتر آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں دلی بہت سارے لوگ ہیں دلی میں حضرت محبوبِ الٰہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ ہے اور اس آستانے کے مقابل روڈوں کی دوسری سی ہمائی کا مقبرہ ہے ہمائی ہمستان کا بادشاہ حکومت کی ہمستان کا مگر آپ ایسے کتنے لوگوں نے یہاں سے دلی کا سفر کیا اس نیت سے کی چلے ہمائی ہمستان کا بادشاہ تھا چلے ذرا کچھ کچھ کے ہاں مانگ لیں وہ سوتا ہے وہ کچھ دے دے بادشاہ تھا ہو سکتا ہے کچھ جھولی میں ڈال دے آج تک ہمستان کے چولوں عرض میں مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں مل سکا جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے دلی کا سفر اس لیے کیا کہ ہمائیوں سے چل کر کے دامن پھیلا کر کچھ مانگ لوں بادشاہ تھا ہمستان کا مگر ایک رکشوان بھی اس کے دربار میں آج جا کر مانگنے والا نظر نہیں آتا ہے اور تھوڑی ہی نور پر میرے مصطفیٰ کی سچے وفادار قابع فرمان حضرتِ مہم بھی الہی کا آستانہ ہے وہ سوڑا آستانے پر صبح و شام قریب بھی پہنچتے ہیں قریب بھی پہنچتے ہیں وہ دیر بھی دامن پھیلاتا ہے قبیر بھی دامن پھیلاتا ہے کیا اس سے آپ کو یہ سب نہیں ملتا ہے کہ جو دنیا تیار ہوتا ہے وہ جنیا سکھ جانے کے بعد تھنا ہو جاتا ہے مجر جو دیر تیار ہوتا ہے وہ پھل نہیں ہوتا ہے بھائی ہنسے پکا ہم کہتے ہیں دنیا کہاں سکھاں چلی گئی بیرانہ صلی اللہ وہی بات بتاتے ہیں اللہم عبدالعلم میر تھی نور اللہ مرکد حضرت کے خلیقات اور تقریبا 32 زمانوں میں روایت کے مطابق تقریب فرماتے تھے پوری دنیا کا انہوں نے دورہ کیا 70 ہزار لوگوں نے ان کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا چھت سر ہزار لوگوں نے اور جس میں بے پڑھے لے کے لوگ کم ہوتے تھے پڑھے لے کے لوگ زیادہ ہوتے تھے دانشوہ پروفیسر روکلا بیریشنر منشتر کی دعوت پر اسلام قبول کرتے تھے اللہ ماتلہ علیم میں تھی رسول اللہ تعالیٰ میرک کے رہنے والے انہیں کے نام سے دار العلم علیمیہ چلتا ہے انہیں کے نام سے حلیقہ علیہ حضرت مبلغ اسلام اللہ ماتلہ علیم میں تھی ہی کی اس بس سے اس کو دار العلم علیمیہ کہا جاتا ہے وہ اپنی ایک تقریب میں فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں آگے چلو تب ترحبی کرو گے آگے چلو تو بلندی ملے گی آگے چلو تو بلندی ملے گی آگے چلو تو بلندی ملے گی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں پیچھے چلو تو سلسکی ملے گی پیچھے چلو تو بلندی ملے گی دو دیسو سال پیچھے چلے جاؤ دیکھ لو پوری دنیا میں دیسو ستے رہے جو بلندی ہاتھ کیوں کی وہ کوئی نہیں ہسا دشت تو دشت ہے دریا ہی لکھونے ہم نے پہرے چلو ہاتھ میں دوڑا پیچھے چلو مصطفہ کے افاتار بن جاؤ یہاں بھی عزت ملے گی وہاں بھی عزت ملے گی سچے مسلمان بن کر کے رہو فساد پرپا کرنے والا کوئی سچا ایمان والا نہیں ہوتا ہے اس لیے دیو تو فدرت پر عمل کرتا ہے اس میں روحوں کی دنیا میں کہہ دیا تھا ہمارا رب ہے تو دنیا میں آنے کے پا وہ کوئی فدرت سے حکا نہیں بلکہ اپنی فدرت پر کائے اس لیے فساد اس کی طرف سے نہیں ہوگا فساد جن کی طرف سے ہوتا ہے اپنی فدرت پر پھتا پھتا سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھ 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 کر کے جو نہ سمجھ اب آپ لوگ کہہ سکتے ہیں میں آپ اپنے علاقے میں میں تو نہیں کہہ سکتا ہو نا میری سمجھ میں نا سمجھ سمجھ اس لیے کہ اگر میں آپ کو نہ سمجھ کہہ تو میری ایک گھنٹے کی گفتگوئی بیتار ہو جائے گی یہ تو ایسے ہی ہو جائے گا کہ گفتگو 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 میں نا سمجھ کو بات سنایا ایسا نہیں ہے میں اپنے ایمانی خائیوں کو نہ سمجھ نہیں کہ سکتا آپ کہیں یہ آپ کو حق ہے ان کو آپ جیسے چاہی صدھار نے کی کوشش کرے میں تو چند منت کی لیے ان کے درمیان آیا میں ہاں خافر ضرور ہے لیکن میں یہ بھی سمجھ دا ہو وقابی روح جمتے دار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آت مانو میں اگر یہ مصطفیٰ کے سچے وفادار ہو گئے تو ہمیں تقلیر کی ضرورت نہیں کرے گی محبت رسول وعظیم خسرہ ہے علیہ السلام نے کہا تھا عشما شیط فائ نقب وی جیسے جوانوں کی گزار ایک میں کوئی موت کے مومے جانا ہے پہن پھٹی اسی حالت میں چلا گیا اور اب تو الامان الہفیس کیا کیا سکر کیا جائے ہونٹ میں ہونٹ تیری کون سی کلسی تھی ہمارا حال یہ ہے ایسی شرط یہ جناب پہنسے ہیں کہ اس کو شرط کہیں کہ پنیائین کہیں کہ جب یہ برشی میں پہنشتا اور رکو میں جاتا ہے تو جسے حصے کو دکھانا حرام ہے وہ سب کو پیچھے دکھاتا ہے اور دل بھی اسے شرم نہیں آتی ہے کہ میں نماز پہننے آیا ہو کہ اپنی ہفتے میں مدی جائے جمہ کے دن پہنچے گا اور دو رکھات بھنس پڑے گا فورا وہاں سے رکو چکر ہو جائے گا کیا دو رکھات جمہ کے دن فرد ہے کیا آپ نے کوئی ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے ہے اور اسی حالت میں مصی پہنچ گیا یاد رکھئے گا جس طرح میتر چلتا رہتا ہے آپ سوئے تب میتر چلے گا جا جا گے میتر چلے گا یہ جو ہاتھ میں کڑا پہن کر گھون 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 اور اپنے کان کو چھدا کر اس میں پالی ڈال کر کے اور کو کی ترے بننے کی کوشش کر سے نا چھدا کر اس میں انہوں نے کیر تار رکھی ہوتی ہے کھلے میں انہوں نے سونے یا چادی کی تاکی پہر رکھی ہے جس طرح سے میتر چلتا رہتا ہے چاہے آدمی سوئے چاہے چاہے اسی نریفے سے ایسے لوگوں کے گناہ کبھی میتر چلتا رہتا ہے چاہے وہ سونے چاہے چاہے اور اسی حالت میں اگر نماز پڑھنے تو ان کی نماز بھی صحیح نہیں ہو سکتی ہے ہفتے میں ایک جاتا ہے نماز پڑھنے اور جور پڑھنے پڑھنے کیا رسول پاکی ہفتے نہیں سنی کہ جو آدھ نماز پڑھ کر مرزی سے واپس آئے وہ منافق ہفتے اللہ تبارک وطالہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے دل کے فکولے جل اٹھے سیلے کے داب سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراب سے میرے نوجوان اگر سکھ جاتے یہ اگر سوئے پاکی افادار بن جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کا معاشرہ سکھ جاتا پورے ملک کی قوموں کے اندر انقلاب ہو جاتا میرے نوجوانوں مجھ سے زیادہ آپ حال آپ تو دیکھ 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 کل تک تو بڑے لوگ کہتے کہ ہم جیسی کھا سال لنگوے سال کہتے ہیں آج کے جوان کا محنت کر پائے ہم نے دیسی دیکھ کر کے جوان پہلیز پر خدم رکھا ہے ہم پہدل صبح اٹھ کر کے کوٹ میں پہنچ جاتے تھے تس بجے تک گورک تیس کلومیتر کا سفہ ہم پہدل تے کر لیتے تھے اتنی طاقت تھی آج بھی ایسے لوگ دیتے جو اس طرح کی بات کہتے ہیں مگر اب تو حال یہ ہے کہ اگر نل کے پاس پیر پھسل جوان کا تو پچھل پتہ چلا کھولا ہی ٹوٹ گیا کھڑتی اتنی مصبوض ہوئے اور دوسری لوگوں نے اور مصبوض کر دیا ہے اور مصبوض کر دیا ہے میرے بھائیو نجانے کس گلی میں زندگی کی سانس ٹوٹ جائے اور نجانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہے ہنگام نشاط لذت خواب گرا بدل دالو غلط رویس منازل کا بود بڑھتا ہے مسافر و روش کاروا بدل دالو حالات جو ہیں مجھ سے زیادہ آپ جان رہے ہیں ان حالات میں اگر آپ نے اصلاح نہیں کی تو میں سمجھتا ہو کہ سور اصلاح کی نہیں آپ کو بیدار کر سکتا ہے ان حالات میں تو ہمیں خود اپنی اصلاح پر کسی کے کہے رہے کر لینی چاہیے ابھی چند سال پہلے جب ہندوستان میں ادارسی کا مسئلہ تھا میں خود بہت مستری بری پریشان تھا قوم کا کیا ہوگا ملک کے پاشندوں کا کیا ہوگا ہزاروں مسلم اور پیر مسلم ایسے ہیں لیکن کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے ان کا کیا حال ہوگا میں ہندوستان کے سب سے بڑے عالم تیر شہزاد صدر شریعہ منتاز فقہ حضور محقی سے کبیر علامہ مصطفی صاحب کی اولاد دامت برکات علیہ سے ارس کی اور میں نے حضرت کو کھون کر کے حالات قائم انہیں کا حضرت بہت بیچائنی ہے قوم کا کیا ہوگا جو حالات سیدہ کیے جا رہے ہیں حضرت بی پوری گھردگو کو سمغرد کرنے کے بعد فرمایا مولانا آپ تو اتنا پریشان ہیں مگر یہ بتائیے کی کیا قوم میں کوئی تقدیلی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر بھی کوئی چینجن دیکھ رہے ہیں ان کے اندر بھی کوئی انطلاع دیکھ رہے ہیں فرمانے لگے کہ میں نے اپنے بشپنے میں دیکھا کہ جب کوئی مسیبت آتی اگر مسجد میں ایک سفر رہتی تھی تو مسیبت کی دنوں میں پوری مسجد آج 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 مگر مسجد میں وہ ہی کوئی آج 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 برماتا ہے ان اللہ لا یقیر فابط حتی یقیر فابط وصیم بدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت پدا نہ دار آج 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 نماز پڑھئے قرآن شریف کی کلاوت کیجئے کسرت سے درو شریف پڑھئے تو پہلے حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر کا وظیفہ روزانہ صبح و شام کیارے کیارے بار کیجئے سبر کا مادہ پیدا کیجئے اگر کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے سبر کر کے آگے بڑھ جائیے حضور تاج شریع میرے اقائے نعمت مرشد پڑھا اللہ مآخ رضا ادھری تا علیہ رحمت ورزوان نے ایک موقع پر میرے ایک سوال کی جواب میں فرمایا میں ایسا ہو رہا ہے ہم جب گذرتے ہیں تو کچھ لوگ دو باتیں کہتے ہیں یوں تن سے چلاتے ہیں یوں ہم کو سناتے ہیں جملے کیا قوم کو پیغام دیا جائے حضور تاج شریع رحمت ورزوان نے ایک عربی کا شیر پڑھا اور فرمایا کہ یہی پیغام ہے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَمُرُّ أَلَّلَّذِي مِيَسُبْ وَنِي فُمَغَوِي فُمَّا فُلْتُ لَا یَعْنِينِ حضور تاج شریع فرماتے ہیں یہی پیغام قوم کو دیجئے شیر کا مطلب یہ ہے کہ میں نہ اہلوں بات سے جب گزرتا وہ مجھے دیکھ کر کانیا دیتے رہے لیکن جب میں ان کے سامنے سے گزرتا ہو اور ان کی آواز سنتا ہو تو میں وہاں سے گزرتے ہوئے سوچ لیتا ہو کہ وہ مجھے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ کسی اور کو کہہ سب کا سامن کر کے ست دی گزار رسول پاک کے احردار پڑھ رہیے تعلیم حاصل کی یہ معاشرے میں اچھا فاہود پیدا کر کی کوشش کی کی قرآن قریب کو سینے سے لگائیے ترجمہ قریب ایمان پڑھ تا کی ایمان میں تاز کی پیدا ہو مسائل سیکھنے کے علماء کے پاک جاتے رہیے تاکہ ان کے ذریعہ زندگی گزار لے کا حریق معلی ہو جائے اگر آپ نے باتوں پر عمل کیا تو انشاءاللہ آپ اصلاح ہو جائے گی ورنہ پھر تو جب قیامت آئے گی شور کھنکا جائے گا سب کی بہت قائدے سے اصلاح کر بجائے آخر توانا الحمد للہ بالعالم السلام اسلام 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 ام غریب وغلی اسلام 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 ہم غریبوں کا لیلو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا